محضرت سامعین میں نے آپ کے سامنے مشتہ خطبہ جمعہ میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر دوہزار ایک سو انیس اور صحیح مسلم میں وہی حدیث چھ سو انچان میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں فرمایا صلاة الرجل في جماعة تزید على صلاته في بیته وصلاته في سوقه بذعا وعشرین درجا وذلك ان احدهم اذا تضضى ضحسا وضوعا ثم اتى المسجد لا ينحز الا الصلاة لا يريد الا الصلاة فلم يخد خطوة الا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فَإِذَا بَخَلَ الْمَسْجِدَةِ كَانَ فِي السَّلَاةِ مَا كَانَ فِي السَّلَاةِ تَحْدِسُهُ وَالْمَلَائِكَةِ يُسَلُونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّفِي وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ رَحَمُهُوا اللَّهُمَّ فِي اللَّهُمَّ تُبْعَلَيْمْ مَا لَمْ يُعْدِفِي مَا لَمْ يُحْدِثِي کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت برمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پرنا اس نماز سے بیس گناہ سے زیادہ افضلیت کے حامل ہے جو گھر میں یا بازار میں ادا کی جائے تم میں سے اگر کوئی شخص در سے وضو بنا کر اچھی طرح سے مسجد آتا ہے اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ وہ نماز ادا کرے نماز کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مقصد یا دوسرا ارادہ نہ ہو تو اس کے ایک ایک قدم پر اللہ رب العالمین اس کے ایک درجہ کو بلند کرتا اور اس کے دناہوں کو مٹاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے جب وہ مسجد میں داخل ہو جائے تو جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے بویا وہ نماز کے اندر ہی ہے اور جب تک وہ اپنی جائے نماز پر بیٹا رہے پرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کے اوپر رحم و کرم کا معامرہ فرما اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ یہ جو دعا کر رہا ہے اس کی دعا کو قبول فرما اور تک تک دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ یہ مخبط نہ ہو جائے پہلے اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے یا کسی کو تقلیف نہ پہنچائے اس حدیث میں غور کرنے کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا عجر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طواف اس نماز سے جو بھرنے یا بازار میں ادا کی دائے بیس گناہ سے زیادہ بڑھ کر ہے لیکن کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شریر پسند ہوتے ہیں ان کے اندر شرار سوچتی ہے اس کا جواب کہہ دیتے ہیں کہ مولانا ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں ہمارے تین چار لوگ ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں یا بازار میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں ان کو لے کر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں گویا ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ادر اس حدیث کا مقصد یہ ہوتا کہ آپ دو چار لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اسی ہم معنی میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے شرار نہ کر دے اس حدیث کا جو مقصد ہے اس حدیث کا جو مفہوم اور جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کیونکہ مسجد میں جو جماعت کرائی جاتی ہے وہ پاچوں نمازیں اس کے وقت متعینہ کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے اور امام کی تعین کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے یعنی پانچوں نمازوں میں ایک ہی امام ہوتا ہے اور روزانہ اس کے اسی اوقات میں پڑھائی جاتی ہے یعنی نماز خجر کو اس کے وقت میں نماز زہر کو اس کے وقت میں اسی طرح سے بقیتی نمازیں اس کے اوقات میں ہی پڑھائی جاتی ہے جبکہ گھر میں یا بازار میں جو نماز پڑھائی جاتی ہے برچہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اس میں نہ امام متعین ہوتا ہے اور نہ ہی وقت کی تعین ہوتی ہے ابات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا لب استعمال کرنے کے بعد آگے اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ اِذَا تَوَضَّ فَأَحْسَلْ وَضُوَعَ ثُمَّ عَتَلْ مَسْجِدْ لَا يَلْحَضُ إِلَّا سَلَا لَا يُرِدْ إِلَّا سَلَا اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد میں آئے اس کا مقصد نماز کے لعبا کوئی دوسرے نہ ہو تمہت المسجد مسجد میں آئے قسمیت کے ساتھ لا يَلْحَضُ إِلَّا سَلَا لا يُرِدِ إِلَّا سَلَا اس کا مقصد صرف نماز کا ہو بعض لوگ کیا نظرتے ہیں گھر سے وضو بنایا چلتے ہیں پہلے کام پہ چلتے ہیں پھر بعد میں نماز پڑھ لیں گے نماز پڑھنے کا آپ کو سواب ملے گا کیونکہ آپ بیسے وضو بنا کر کام کے لئے گئے لیکن جو آپ کام کی نیت کرتے کام کر دیتے وہاں سے جب آپ نماز کے عوقات میں گرچ آپ جماعت ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جو ہر قدم پر سواب ملنا ہے وہ نہیں ہوتا کیونکہ حدیث میں دو اولا استعمال ہوا ہے لا يَلْحَضُ إِلَّا سَلَا لا يُرِدِ إِلَّا سَلَا دونوں ہم مانا ہے بہت تاقیب کے ساتھ جان کیا گیا ہے کہ اگر آدمی گھر سے وضو بنا کر مسجد میں صرف نماز پڑھنے کی لئے سیادہ ہے تو فائدہ کیا ہوگا فَلَنْ يَقْتُ خُطْوَةً إِلَّا رُفْعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ہر قدم پر اللہ رب العالمین اس کے ایک درجے کو بلند فرمائے گا وَخُطْتَعَنُ بِهَا خَطِیَةٌ اور اس کے ایک گناہ کو بٹھائے گا ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ کو بٹھائے گا تو جہاں بھی میں نے عرض کیا آپ کام پہ جائیں کوئی حرض کی بات نہیں ہے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے آپ گھر سے وضو بنا کر کام پہ جائیں کام کر کے مسجد میں آپ کو سواب ملے گا لیکن جو فضیلت ہے دارے مسجد میں آنے کی وضو بنا کر آپ گھر سے وضو بنایں دکاں سے بھی وضو بنایں وہاں سے وضو بنا کر آپ مسجد میں آتے ہیں تو ایک ایک قدم پر آپ کے درجہ کو بلنگ کیا جائے گا اور آپ کے گناہوں کو بٹایا جائے گا لیکن آپ ارادہ دھر سے کرتے ہیں کام کا محضر نہ دیں فرط کس فضیلت سے محروم رہیں گے جو ایک قدم پر ایک درجہ بلنگ کرنے کی بات ہے ورنہ آپ جماعت ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں تو گھر میں یا بازار میں نماز پڑھنے سے آپ کے جماعت ساتھ نماز پڑھنا بیس گناہ سے زائد فضیلت کے حامل ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ انسان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش اور تغاوضہ کرنے چاہیے اللہ انگلی فرماتے ہیں جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور جب وہ نماز کا انتظار کرتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے وہ ایسے ہے وہ یاور نماز کے اندر ہی ہے اور جب وہ اپنے جلائے نماز پر بیگو رہتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں اے اللہ تم اس کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اے اللہ اس کے بناہوں کو مات کر دے اے اللہ یہ جو دعا کر رہا ہے اے اللہ اسے قبول فرمالے تب تک کرتے ہیں جب تک آدمی کسی کو تقلیف نہ پہنچائے یا بے وضو نہ ہو جائے آپ بتائیے فرشتوں سے دعا کرانے کا ایک ہی ذریعہ ہے آدمی کہتا ہے کہ موانا آپ ہمارے لئے دعا کر دیجئے آدمی کہتا ہے فلا سکتا ہے آپ ہمارے لئے دعا کر دیجئے یہ کہنا غرق نہیں ہے صحیح ہے لیکن ایک عالم بھی انسان ہوتا ہے اس سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں وہ بھی خطا کر سکتا ہے جس سے آپ دعا کی بات کریں وہ بھی گناہ کر سکتا ہے خطا کر سکتا ہے لیکن کیسے کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ فرد ہے انسان ہی تو ہے اس سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں بہیا فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتے ہیں فرشت اللہ رب العالمین کے حکامات کی نا فرمانی نہیں کرتے ہیں فرشت اللہ رب العالمین کے حکامات کو نہیں چھوڑتے ہیں انسان اللہ رب العالمین کے حکامات کو باز دفعہ چھوڑ دیتا ہے باز دفعہ اگلو کر جاتا ہے باز دفعہ نہیں کرتا ہے لیکن فرشتوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے فرشت اللہ رب العالمین کے ہر قبض کے پابن ہے اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو ان لوگوں کے ساتھ متعین کیا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ لگایا ہوا ہے جو آ کر نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے بیوٹی لگائی ہے جب تک وہ بیٹھا آئے اس کے حق میں دعائیں کرو جب تک بیٹا اللہ رب العالمین نے دیوٹی لگا جائے فرشتوں کی فرشتے اس دیوٹی سے سرطہ بھی نہیں کرتے ہیں آج بھی کی دیوٹی لگائی جائے دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے فرشتے ایسا نہیں کرتے ہیں انسانیں کرتا ہے کہ اگر اس کا اونر یا جس کے ماتحد میں کام کر رہا ہوا نہیں ہے وہاں سطرہ جائے چاہتے ہیں لیکن چلا جائے تو آپ ہمیں کے لیے لیکن فرشتے ایسا نہیں کرتے ہیں اللہ نے دیوٹی کا لگائی ہے اپنے اس بندے پر رحم و کرم کا معاملہ فرما اے اللہ اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ تو اپنے اس بندے کی دعاوں کو قبول فرما جو توبہ کر رہا ہے اس توبہ یا قبول فرما لے آپ اگر چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کریں اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ آئیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہیں تاکہ فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کر سکیں اور آپ جو دعا کر رہے ہیں جو آپ اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں جو آپ اللہ رب العالمین سے اپنے ذکرکار میں بیان کر رہے ہیں وہ دعا تبھی قبول ہوگی جب آپ پھر دیر بیٹھے رہیں گے